اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں تمام دوست خیریاں سے ہوں گے میرا نام ازر گندل ہے گندل برادرز پروپرٹی اسلامباد سے میرا تعلق ہے ناظرین ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اسلامباد اور عملپنڈی کی ڈیفرنٹ آوسنگ سسائٹیز کے بارے میں انفرمیشن دے رکھی ہے انفرمیشن دینے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سائٹ وزرڈ نہیں کر سکتے وہ لوگ جو اسلامباد اور عملپنڈی سے باہر ہیں یا وہ لوگ جو اوپرسیز پاکستانی ہیں اور کے اندر کسی اسلامباد اور عملپنڈی میں کسی اچھی ہوتنگ سسائٹی کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز بنائی ہیں تاکہ وہ وہاں سے ویڈیو دیکھیں اور انفرمیشن کلیٹ کریں اور کسی بھی اچھی ہوتنگ سسائٹی میں وہ انویسمنٹ کر سکیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ایک ایسی ہوسنگ سسائٹی کے بارے میں ہے جو دو دار اٹھارہ میں شروع ہوئی جیسے ہی سسائٹی شروع ہوئی اس کے بعد اس کی بوکنڈ سٹارٹ ہوئی اور اللہم اللہ بوکنڈ سٹارٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ سسائٹی جو ہے کامیابیوں کی طرف رواد ہوں گی ناظرین آج ہم بات کریں گے بلو ورڈ سٹی ہوسنگ سسائٹی کے بارے میں بلو ورڈ سٹی آزم سٹائٹی جو ہے وہ دو دار اٹھارہ میں سٹارٹ ہوئی اس کی لوکیشن کے اگر ہم بات کریں تو ایم ٹو موٹر گے جو ہے اس کے اوپر چکری انٹرچینج سے تقریباً تین سے چار کلومیٹر کی ڈرائیو کے اوپر بلو ورڈ سٹی کی لوکیشن ہے اگر ہم اس کے بلوک کی بات کریں تو بلوک میں جنرل بلوک اوورسیز بلوک عوامی ریزنڈنشل بلوک اسی طرح آپ کا جو ابھی ایک نیا بلوک جو ہے وہ بلو ورڈ سٹی آزم سٹائٹی نے لاؤنچ کی ہے جس کا نام ہے وارٹر فرنٹ ڈسٹرک بلوک ہالی ووڈ بلوک اسی طرح آگے سیکٹر ون سیکٹر ٹو اور سیکٹر فائیو جو ہے جنرل بلوک یہ اس کے اندر بوکنگ ہو رہی ہے ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے اندر اور ناظرین اگر دولمنٹ کے ہم بات کرتے ہیں تو بلو ورڈ سٹی کی دولمنٹ جو ہے وہ لگی نظر آئے گی اور دولمنٹ جو اللہ تیزی سے وہاں پہ ہوتی نظر آئے گی آپ کو اور اس چیز کی واضح مثال یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم بلو ورڈ سٹی جاتے ہیں تو ایک دن جب ہم لوگ وزٹ کے لیے کسی کلائنٹ کو لے کے جاتے ہیں اور اگر ایک ہفتے بعد ہمارا چکر لگتا ہے تو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک نئی چیز ہمیں نظر آتی ہے اور یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے اور اپنے کلائنٹس کو بھی ہم لوگ یہ باتیں شیئر کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ لوگوں نے انویسمنٹ کی تھی جہاں پہ آپ لوگوں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک بہت ہی اچھی آسنگ سوسائٹی ہے اور وہاں کی لوکیشن کے حوالے سے اور ڈیویلمنٹ کے حوالے سے وہاں پہ بڑا تیزی سے کام چل رہا ہے آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اس ٹاپک کے اندر جو ہے ایک بہت اہم پوائنٹ ہے اس پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بلو ویڈ سٹی منیجمنٹ نے اپنے انویسٹرز کے ساتھ ہے اور اپنے ممبران کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو بلو ویڈ سٹی کے اندر اپنی انسٹالمنٹ جو ہے وہ ٹائم پہ پے کرتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے ڈیوز کلیر کر دی ہے اور ان کو پلوٹ الارٹ ہو گئے پلوٹ نمبر لگ گیا اور اس کے بعد جو ہے اب وہ ڈیلیوری کی طرف جا رہے ہیں تو بلو ویڈ سٹی نے اپنے وعدے کے مطابق جو اب ان کو ڈیلیوری دینے جا رہے ہیں اسی سلسلے میں ناظرین ابھی ہمارے تک جو انفرمیشن آئی اور وہ انفرمیشن میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی شیئر کریں کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ جو بھی نہیں ڈیولمنٹ ہو نہیں بھی انفرمیشن ہو وہ آپ تک شیئر کی جائے تو یہ بلو ویڈ سٹی ہاؤزن سائٹی کی جو منیجمنٹ ہے ان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور نوٹیفیکیشن جو وہ کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا ناظرین یہ نوٹیفیکیشن ہے نوٹس فار ڈیولمنٹ کمپلیشن اس کے اندر جو اپلیکیشن فارم نمبر ہے ریجسٹریشن نمبر اپلیکیشن سائز اپلیکیشن ٹائپ یہ ساری چیزیں منشن ہیں چونکہ اس کو آگے سے انہوں نے بلر کیا ہوئے یہ میں کوشش کروں گا سکرین پہ بھی آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں تاکہ آپ کو اس میں پوری انفرمیشن مل سکیں اور اس کے اندر کیا ہے جی یونٹ نمبر ایک ازار پانچ ہے گلی نمبر پانچ ہے سیکٹر ون جنرل بلوگ کے اندر اور جو ٹوٹل ایریا پلوٹ کا وہ ہے بانہ سو نوے سکیل فٹ اور اس کے اوپر جو بلو ورڈ سٹی جو ہے ان لوگوں کو جس بھائی کا بھی یہ پلوٹ ہے ان کو یہ قبضہ دینے جاری ہے اور اسی طرح کے جو نوٹیفکیشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ جن لوگوں نے اپنے ڈیوز کلیر کیوں ان کو پہنچ چکے ہوئے اور اس میں انہوں نے مزیر کیا کا وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں یہ سر میڈم علاملہ بلو ورڈ سٹی منرمیٹ is delighted to inform you that the major development work in the area of your proposed location as per proposed map has entered in its final completion stage you can utilize this time for construction of your unit by applying for early possession of land against your registration application as per size applied once the provenal allocation letter is awarded to you to get the provenal allocation letter against your registration you are requested to clear the following dues charges and apply for provenal allocation letter respectively تو ناظرین یہ نوٹیفکیشن جو ہے بلو ورڈ سٹی منجمنٹ کی طرف سے ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے ڈیوز کلیر کر لیے اور جن لوگوں نے اپنی ساری جو انسٹالمنٹ بغیرہ دے لیں اور آج اللہ حمدلاللہ وہ اپنے اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ مکمل کرنے جا رہے ہیں جن لوگوں کی کہ یہ خواب تھا کہ بلو ورڈ سٹی کے اندر ان کا اپنا گھر ہو وہاں پہ وہ اپنی ایک اچھی لوکیشن کے اوپر اپنا گھر بنا سکیں تو بلو ورڈ سٹی ہاؤزنگ سٹائیٹی جو ہے ان کا جو منجمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ نوٹیفکیشن بھی جاری کرتے رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹائم کے اندر جو ہے وہ نوٹیفکیشن کیا ہوتے ہیں اس میں بھی ہم نے آر ایڈی آپ کو ایک ویڈیو کافی ساری بنائی ہوئی ہیں تاکہ اس سے بھی آپ کو انفرمیشن بنتی رہے یہ ناظرین وہ لوگ جو اپنی انسٹائلمنٹ جو ہم وہ ٹائم پہ پی نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ جو اپنی انسٹائلمنٹ جن کی شارٹ ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ایک سنیری موقع ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے 31 جنوری تک آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اسی جو آپ کی انسٹائلمنٹ شارٹ ہے اس کے اندر ایک تو آپ اپنی انسٹائلمنٹ جمع کروائیں اور لیڈ سر چارج سے بچیں اور وہ لوگ جنہوں نے اوورسیز بلاغ کے اندر انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہ لوگ اپنی انسٹائلمنٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ بھی لیں تاکہ جس طرح ان صاحب کو جن لوگوں نے ابھی اپنی ڈیوز کلیر کی اور ان کو قبضہ دینے جار یا بلو ورڈ سٹی اسی طرح آپ لوگوں کو بھی قبضہ دیا جا سکے اور آپ لوگ بھی جو ہیں وہ اس سے اپنا فائدہ اٹھا سکیں تو ناظرین آج کی یہ انفرمیشن جو ہے امید آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں جو ہے اس کے بارے میں فیڈ بیک بھی اپنا دیتے رہیں گے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ آپ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور جن لوگوں کے ڈیوز جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہیں یا جن لوگوں انسٹارمنٹ شارٹ ہے وہ اپنے انسٹارمنٹ بھی پروپر ٹائم پہ دیں اور ڈسکونٹ بھی حاصل کریں تو ناظرین ویڈیو کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ نمبر چل رہا ہے اگر آپ کو بلو ورڈ سٹی اوزنگ سٹائیڈی کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے بلو ورڈ سٹی کے اندر اگر آپ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس میں پروپر سرسل دے جائیں گے آج کے لئے اتنی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ